آپ رہنی جار ٹی بی سید قبط الباست فخاری مقام آخر ویرزقہ من حیث لا يحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صدق اللہ مولانا لزیم ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم روشی قرآن گفتگو کا عنوان اللہ تعالیٰ پر توقل کے حوالے سے ہے میں نے دو آیات آپ ادرات کے سامنے پیش کی ہیں ان کا ترجمہ سمات فرما لیجئے قرآن حکیم میں اللہ وحدہو لم یزل ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بھی اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے بے شک اللہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے فرمایا دوسری آیت میں کوئی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے ہم کاروباری حوالے سے ذرا سی ہم پر پریشانی آئے تو ہم پریشان بھی ہوتے ہیں اور گلے اور شکوے شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں میں تو بہت زیادہ عبادات بھی کرتا رہا ہوں تو مالی علاق میرے کمزور ہوتے جا رہے ہیں جبکہ قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے کہ تم اللہ پر توقل کرو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور انبیاء علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ جب رات کو کھانا کھاتے اگلے دن کے لیے وہ نہیں چھوڑتے تھے وہ اللہ پر توقل کرتے تھے کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ اللہ کل بھی عطا کرے گا یہ اللہ پر توقل کے حوالے سے ہے فرمایا کہ اگر تم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تم اللہ وحدہ علم یزل پر توقل کرتے ہونا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہیں رسک دیتا ہے جیسے اللہ پرندوں کو رسک دیتا ہے پرندے جب اپنے گونسلوں سے صبح نکلتے ہیں تو انہیں یقین تو نہیں ہوتا کہ کہاں سے ملے گا یا سپیسیفک کوئی جگہ نہیں ہوتی ان کے لیے کہ وہاں سے رسک دے گا لیکن اچانک اللہ تعالیٰ ان کے رسک کا بندوبست فرماتا ہے اس لیے کہ وہ غیر زیبیل اقول مخلوق ہے غیر زیبیل اقول کے جن کی عقل نہیں ہے اور اللہ رب زلجلال ان کے توقل کرنے کی وجہ سے انہیں رسک عطا فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے میری امت کے ستر ہزار افراد بغیر اسحابو کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا توقل اپنے اللہ پر بہت زیادہ مضبوط ہوگا صحابہ کہتے ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو تعلیمات دیئے خود پریکٹیکلی ان پر کام کیا پھر بتایا کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں شریک ہوئے کہ اہلاللہ کا وقت آیا کانٹے دار جاڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے کے لئے قیام پذیر ہوئے اپنی تلوار کو ایک تہنی کے ساتھ لٹکا دیا صحابہ اکرام بھی سائے کی تلاش میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے کوئی کسی درخ کے نیچے لیٹا کوئی کسی درخ کے نیچے چلا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ تشریف لائے واپس تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ نے ایک عرابی بیٹھا ہوا تھا صحابہ نے تاروخ پوچھا یہ کون ہے حضور نے فرمایا کہ ابھی میں سو رہا تھا یہ تلوار میری تہنی کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی یہ جو عرابی ہے اس نے آ کر اس تلوار کو اتارا کہنے لگا کہ اے محمد عربی اب بتاؤ یہ تلوار تمہارے سار پہ ہے تو میں مجھ سے کون بچائے گا اس نے یہ جملہ کہا کون بچائے گا میں بیدار ہوا تو میں نے یہ کہا مجھے میرا اللہ بچائے گا میں نے یہ جملہ کہا اس کے پورے جسم پر کب کبھی تاری ہو گئی اس کے آدھ سے تلوار گر پڑی میں نے تلوار کو تھاما تو میں نے پوچھا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس کا توقع تو نہیں تھا بارال وہ سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاف فرما دیا اور ایک روایت میں موجود ہے حضور کے اس معاف فرمانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی حضرت انس حدیث پاک کے راوی ہیں کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اونٹ کو باندھوں اور توقع کروں یا کھول کر توقع کروں میں اس حدیث پاک کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باندھ کر توقع کرو کیا فرمایا باندھ کر توقع کرو ایک بندہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتا ہے اب اونٹ کی مثال میں نہیں دوں گا میں گاڑی کی مثال دے رہا ہوں گاڑی کے گاڑی کھلی ہے لاکنی کی اس نے اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے تو اللہ پر کامل یمین یقین ہے اللہ میری گاڑی کی حفاظت فرمائے گا یہ تو عدیث کا انکار کر رہا ہے وہ فرمانے رسالت کا انکار کر رہا ہے گھر کو کھلا چھوڑ کے بندہ چلا جائے اللہ پر کامل یقین ہے چوری نہیں ہوگی تو یہ اس کی بھول ہے گھر لٹ جائے گا کیونکہ صحابہ نے پوچھا حضور کھلا چھوڑ کر توقع کرو فرمایا کھلا نہیں چھوڑو پہلے اسے گھٹنے سے مضبوطی سے باندھو پھر یہ کہو کہ اب میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں اللہ حفاظت فرمائے گا کرونا وائرس آیا تو یہ عدیث پاک جو تھی یہ ٹاپ آف ڈی ٹرینڈ بن چکی تھی کہ ہر علمائی کرام میں سے ہر کو یہ بتاتا تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہمارا اللہ پر توقع ہے ہمیں بیماری نہیں آئے گی اور نہ انہوں نے ایس و پیس پر عمل کیا وہ اسی طرح چلتے رہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسے برقس تھا کیونکہ حضور نے پہلے احتیاط بتائی پہلے احتیاط بتائی کہ تمہیں احتیاط کرنی پڑے گی اس کے بعد تمہارے ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں شفاہ عطا فرمائے گا احتیاط کر نہیں رہے اور بندہ کہے کہ اللہ ہمیں شفاہ دے دے گا تم تو بیماری کے اندر چاہ رہے ہو اس لیے یہ عدیث پاک کئی پہلو پر یہ نظر انداز ہو رہی ہے اس لیے پہلے ہم احتیاط کریں پہلے ہم اپنی حفاظت کریں اس کے بعد یہ ایمان رکھیں کیونکہ احتیاط بھی بتائی ایمان بھی بتایا احتیاط یہ ہے کہ جو جو چیزوں کو کہا گیا ہے گاڑی ہے جانور ہے گھر ہے اپنی حفاظت ہے سیفٹی ہے یہ ساری چیزیں تم کرو پھر کہو کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا یہ ہر بندے کو یاد بھی ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دعا جب کوئی گھر سے نکلتے ہوئے پڑھتا ہے تو اللہ رب زلجلال یہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے ہدائج بھی دے دی ہے تیری کفائج بھی کی ہے اور تجھے شیطان سے بچا لیا ہے اب شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اسے کوئی آدھسہ پیش نہیں آتا یہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ہے کوئی پریشانی نہیں آتی دوسرا شیطان یہ کہتا ہے اپنے پہلے شیطان سے کہ کیا ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے وہ کہتا ہے اب ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت فرما لی ہے دعا کیا ہے بسم اللہی بسم اللہی توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی سی دعا ہے گر سے پڑھ کر نکلا کریں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور اپنا توکل اپنا یقین اللہ پر مضبوط کر لیں اللہ تعالیٰ امارا حامی و ناصر و اما علی نری